ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کمرخ کی کھٹی میٹھی چٹنی بنانے کی رسپی کمرخ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے بہت ہی فائدہ مند فروٹ ہے اس سے ایمینیٹی سسٹم بڑھتا ہے ڈائزیشن اچھا ہوتا ہے ہارٹ اور ڈائیوٹیز کے لیے بہت فائدہ مند ہے ساتھ ہی آنکوں کی روشنی بڑھتی ہے ڈینڈریف کو ختم کرتا ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں میٹابولزم بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ٹپس ہم آپ کو دیں گے ویڈیو کے اینڈ میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم لے لیں گے کمرخ کو جتنی چٹنی بنانا ہے اس کے حساب سے ہم کمرخ کو لے لیں گے اس میں کوئی ڈنٹل وغیرہ ہو تو اس کو ہٹا دیں گے اور اب اس کو ہم کاٹ لیں گے کاٹنے کے لیے بس سلائسز کی شیپ میں کاٹیں گے اس سے بڑا اچھا اس کا شیپ آتا ہے کیونکہ یہ سٹار کی شیپ میں ہوتے ہیں اور اس میں سے جو بھی بیج ہوں گے اس کو نکال دیں گے بہت زیادہ اس میں بیج نہیں ہوتے ہیں وہ ایزلی نکل بھی جاتے ہیں اور اب اس میں سے بیج وغیرہ نکال لیے ہیں اس کو اب ہم اچھے سے واش کر دیں گے اور اس ٹینر میں رکھ دیں گے اب ایک پین گیس پہ چڑھائیں گے کمرخ جتنی ہے اس کے حساب سے بہت تھوڑا سا اس میں آئل ڈالیں گے آپ چاہے تو اس میں مسٹرڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں اب ڈالیں گے یہ ہم اجوائن ہلکا سا اس کو چٹکھائیں گے اس کے بعد میں اس میں سوکھی لال مرچر ڈالیں گے اور اب اس میں کمرخ کو ایٹ کر دیں گے گیس کو ہمیں لوہی رکھنا ہے یہاں پر ایک دم اور شگر ڈالیں گے شگر کی قوانٹیٹی اتنی رکھیں گے کہ اس میں مٹھاس آ جائے جیسے کہ آنا چاہیے کوئی بھی کھٹی میٹی چٹنی بناتے ہیں پر جتنی مٹھاس ہونا چاہیے اور اب تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جس سے شگر اچھے سے میلٹ بھی ہو جائے اور ہمیں اس کو گلانا بھی ہے اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے کالا نمک اور ڈالیں گے زیرے کا پاودر اور بہت تھوڑی سی حلدی ہم اس میں ڈالیں گے اس کے کلر کے لیے بس انہی مسالوں میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی تو افیلال اس کو پہلے ہم گلان لیتے ہیں گیس کو ایک دم لو رکھ کر پہلے اس کو ہم اچھے سے گلان لیں گے اور کچھ منٹ بعد چیک کریں گے تو اب اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ ایزلی کٹ رہا ہے اور اچھے سے یہ گل چکا ہے لیکن ابھی اس میں شگر کا کافی پانی ہے جو کی کم رکھنے بھی چھوڑا ہوگا تو اس کو تھوڑا ہم پہلے پانی کو جلائیں گے کیونکہ جیسی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے ویسی ہونا چاہیے اور ابھی اتنا تھک ہو گیا ہے ابھی تھوڑا سا ہم اسے اور جلائیں گے لیکن اس سے پہلے اس میں ہم کچھ فروٹس جو کی ڈرائی فروٹس ہیں اس کو ایٹ کر دیں گے اور کاجو کے دو دو پیس کر لیں گے کھول لیں گے کاجو کو اس کے بعد میں ہی یہ ڈرائی فروٹس ایٹ کریں گے جس میں سے کشمش کاجو اور کٹے ہوئے بادام تھے اور اب ایک دم پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے تھنڈی ہونے کے بعد یہ ایک دم صحیح ہو جائے گی تھوڑی تھک ہو جائے گی تو اب یہ ڈش آؤٹ کر لی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے اور بہت ہی زیادہ کھٹی مٹھی اور بڑی ہی اچھی ہوتی ہے یہ اب یہ گرم ہے تھنڈی ہوگے یہ اور تھک ہوگی پھر کھانے میں اور زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کے دیکھیں گے ٹپس اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور پھر اپنے کومنٹس ہمیں ضرور دیں کومنٹ سیکشن میں آپ کو یہ ہمائی ریسپی کیسی لگی آج کے ٹپس آج کے ویڈیو سے ریلیٹڈ ہیں جس میں سے سب سے پہلا ٹپ ہے کہ آپ اس کو شگر کی چکے گھڑ میں بھی بنا سکتے ہیں آپ یا تو گھڑ لے لیجے پورا اس میں ہی بنا لیجے اس میں بھی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یا پھر آدھی شکر آدھا گھڑ لے سکتے ہیں سیکنڈ ٹپس کا یہ ہے کہ اس میں آپ جب زیرے کو یوز کریں تو روست کر کے یہ کریں اور پیس لیں اسے اس میں بہت اچھی یہ خوشبو اور ساتھی ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کا تو اس باتیں خیال رکھیں تھرڈ ٹپ ہے اس کو آپ تھوڑا آم کی لونجی کی طرح بنائیں تو یہ زیادہ ٹیسٹی اور اچھا بنتا ہے فورٹ ٹپ یہ ہے اس میں آپ سر کا یا نیبو کا یوز کر لیں تو کافی کھٹا میٹھا سا ہو جاتا ہے کمرک آلیڈی کھٹی ہوتی ہے لیکن اگر بچوں کے لئے بنانا ہے جیسے ہم نے بچوں کے لئے بنانا ہے اس کو تو اس میں ہم نے سر کا یا نیبو کا یوز نہیں کیا ہے لیکن کمرک میں جب شگر وغیرہ ڈال دی جاتی ہے تو اس کا کھٹاپن قتم ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا ایک کھٹا میٹھا سا رہے تو پھر اس میں آپ سر کا یا نیبو کا یوز کر لیں سر کا آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ سیپ کا ہو گنے کا ہو اس کو کسے کھلے موکی باٹل میں رکھ لیجے اور فریج میں رکھ لیجے کافی مہینے تک یعنی کئی مہینے تک چلتا رہے گا فیرہ سے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو تھے ٹپس آج کے آج کے آج کے ویڈیو سے ریلیٹر ساتھ ہی فرینڈز آپ سے ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب کی بینا نہ جائیں ساتھ ہی ہم آپ کے لئے آگے بھی بہت اچھی اچھی ریسپیز لے کر آتے رہیں گے تینک یو اور گوڈ بار